اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ ابن جریر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی شورہ افاق تفسیرِ تبری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت لائے ہیں کہ عرب کے اندر ایک لفظ مستعمل تھا جسے بولتے ہیں رائے نا یعنی عرب جب کسی کو مخاطب کیا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے رائے نا یعنی میری طرف دیکھئے اب جب اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاة والسلام مدینہ تیبہ میں تشریف لے کے آئے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجبعین اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاة والسلام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے رائے نا کا لفظ استعمال کرتے تھے اب یہود کو جب یہ پتا چلا تو ان کے ہاں ان کی لغت کے اندر رائے نا ایک بہت بری گالی تھی تو انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ پہلے نعوذ باللہ من ذالک نکلے کفر کفر نباشد ہم محبوب کریم علیہ الصلاة والسلام کو خفیہ گالی دیا کرتے تھے اب تو ہمارے پاس عربوں کا ایک ورڈ آ گیا تو ہم اعلانیاں ان کے سامنے ان کو گالی دے سکتے تو جب یہود محبوب کریم علیہ الصلاة والسلام کے سامنے پیش ہوتے تو وہ رائے نہ کہا کرتے اور اس کے اوپر مسکراتے تھے دلی دل میں اب حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ قبیلہ بنی خدرج کے سردار تھے وہ یہود کی لغت کو جانتے تھے قرآن آدمی تھی اور آپ کو پتا ہے مدینہ شریف کے اندر دو ہی قبائل رہتے تھے بنو عوس اور بنو خدرج باقی تین قبائل تو یہود کے رہتے تھے بنو قرہدہ بنو کینکا اور بنو نظیر یہ بنو کینکا جو تھے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے تو حضرت سعید ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ جان گئے کہ یہ یہود جان بوجھ کے یہ بات کرتے ہیں بعد اب حضرت سعید ابن معادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے یہ قبیلہ بنو عوس کے سردار تھے اب بنو عوس کا ایک معاہدہ تھا یہ حلیف تھے بنو قرہدہ کے بنو قرہدہ کا آپ کو پتا ہے کہ جب غضوہ خندق کے موقع کے اوپر انہوں نے بد اہدی کی محبو کریم علیہ السلام اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین کے ساتھ تو ان کے خلاف غضوہ ہوا غضوہ بنی قرہدہ جس کو کہا جاتا ہے اور اس میں حضرت سعید ابن معاد رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کے مطابق یہود کو یہاں سے بے دخل کیا گیا اور ان کے مرد جو اس میں شامل تھے جنگ کے اندر جنہوں نے یہ پلان بنا رکھا تھا کہ ادھر سے کفار اور مشرقین حملہ کریں گے اور ادھر سے مدینہ شریف کے اندر سے جو ہے وہ ہم مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیں گے ان کو سات سو افراد کے قریب وہ لوگ تھے جن کو قتل کر دیا گیا اور محبو کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سعید تیرہ جو فیصلہ ہے وہ وہی فیصلہ ہے جو اللہ نے عرش کے اوپر فرمایا تو انہی کا جو دوسرا قزن قبیلہ تھا جس کو بنو خزرج کہتے کیونکہ بنیادی طور پر یہ سارے لوگ جو ہیں یہ یمن سے اٹھ کے آئے تھے بنو عوز اور بنو خزرج دونوں تو بنو خزرج کو سردار تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہود کی لغت کو جانتے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بیمان اندر سے کچھ اور ہیں اور باہر سے کوچھ اور ہیں اور یہ رائنہ اس وجہ سے کہتے کہ ان کی لغت کے اندر یہ برا لفظ ہے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے دشمنوں تم پر اللہ کی لانتو آج کے بعد اگر میں نے تم میں سے کسی شخص کو بھی رائنہ کہتے ہوئے سنا تو میں اس کا سر اڑا دوں تو یہود نے آگے سے جواب دیا یہ تو آپ کے ہاں خود سے مستامل ہے آپ خود سے یہ لفظ بولتے ہیں ہمارے اوپر یہ بولنے میں کیوں پا بن دیئے تو اس کے جواب میں اللہ کریم نے سورہ بکرہ کی یہ آیت نازل فرمائی اور ایمان والوں کو حکم دیا کہ آج کے بعد تم لوگوں نے رائنہ نہیں کہنا یا ایواللذین آمنوا لا تقولوا رائنہ وقول انظرنا وسمعوا وللکافرین آوابن علیم کہ اے ایمان والوں آج کے بعد تم نے محبوب کریم علیہ السلام کو جب مخاطب کرنا ہے تو رائنہ کا لفظ استعمال نہیں کرنا بلکہ کہنا ہے انظرنا اے محبوب کریم علیہ السلام ہماری طرف نظر التفات فرمائیے ہماری طرف نظر الفت فرمائیے ہماری طرف نظر کرم فرمائیے ہماری طرف دیکھئے ہم کو آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں فرمایا وسمعوا ساتھ حکم دیا پھر غور سے سنا کرو وللکافرین آوابن علیم اور ہم نے بائیمانوں کے لیے اور کافروں کے لیے بہت برا عذاب تیار کر رکھا ہے تو یہ جو اتنی شرود قوم ہے یہ جو اتنی شاپ قوم ہے یہ جو اتنی کلائور قوم ہے قوم یہود کہ یعنی اوپر سے اور اور اندر سے اور ان لوگوں کے کیا عقائد ہیں کتنی ان کی کتابیں ہیں ان کا نشان کون سا ہے ان کی عبادات کیا ہیں یہ کہاں سے چل کے یہاں تک پہنچے پہلے آیا فلسطین کے اندر ان کی کبھی کوئی حکومت رہی ہے اسلام کے ساتھ یہودیت کی کیا سمیلارٹیز ہیں اس کے اوپر اس پروگرام کے اندر آج ہم بات کریں گے مجھے کہتے ہیں عثمان طاہر جپا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سفر قرآن یہود جو ہیں ان کا جو نشان ہے جیسے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی نشان ہوتا ہے ان کا جو نشان ہے جس کو آپ اسرائیل کے پرچم کے اوپر دیکھتے ہیں اس کو بولتے ہیں ستارہ داؤدی یہ جو چھے نکروں والا آپ کو ایک نشان نظر آتا ہے بنی اسرائیل اس کو اپنے ساتھ منصوب کرتے ہیں اور وہاں سے پھر یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ منصوب کر کے اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے ستارہ داؤدی یعنی ایک ستار ہے ستارہ عام طور پر آپ کو پتا ہے پانچ کو نو والا ہوتا ہے ان کا چھے کو نو والا ہے تو اس وجہ سے اس کو ستارہ داؤدی کہا جاتا ہے اب ہم بات کریں گے کہ ان کی کتب کتنی ہیں یعنی یہ کتنی کتابیں ہیں جن کو یہ پڑتے ہیں جیسے قرآن حکیم ہمارے ہاں کتاب ہے اسلام کے اندر ان کی کیا کتب ہیں سو ان کی جو کتب ہیں اس میں ایک تو ان کی کتب کا ایک تو آپ نے توریت سن رکھی ہے ان کی بکس کا نا ایک کمپینڈیم ہے میں آپ کو وہاں سے لے کے چلوں گا تاکہ ہم آہستہ آہستہ ان کی ایک ایک کتاب کو ڈیفائن کر سکیں اور آپ کو بتانے کی اور سمجھانے کی پوزیشن میں ہوں کہ ان کی کتب کیا ہے ان کی بکس کا جو کمپینڈیم ہے ایک والیم ہے جس کے اندر انہوں نے اپنی تین کتابوں کو اکٹھا کر رکھا ہے اور اس والیم کا نام ہے اس کتاب کا نام ہے اس کمپینڈیم کا نام ہے اس مجموعے کا نام ہے تناخ تناخ بھی بولتے ہیں تنخ بھی بولتے ہیں خے کے ساتھ اور تنک بھی بولتے ہیں کاف کے ساتھ یہ بنیادے طور پر ہیبریو کا ورڈ ہے عبرانی زبان کا لفظ ہے اب یہ جو تناخ ہے اس کے تین حصے ہیں پہلے حصے کے اندر جو ہے وہ توریت ہے دوسرا جو حصہ ہے وہ نوویم ہے اور تیسرا جو حصہ ہے یہ کتوویم ہے تو یہ تین حصے جو ہیں ان کو ملا کے ان کی یہ جو مشہور زمانہ کتاب ہے تناخ اس کی کمپوزیشن ہے اب ہمیں اس ایک ایک کتاب کو ڈیفائن کر لیتے ہیں پہلی جو کتاب ہے وہ ہے توریت تورات یا تورہ تی او آر اے ایچ یا توریت اس کے سارے نام توریت جو ہے یہ عبرانی زبان کا ورڈ ہے اور اس کا معنی ہے درس کسی کو سمجھانا واز کرنا کسی کو تبلیغ کرنا یہ توریت کا لوگوی معنی یعنی درس دینا اب جو توریت ہے اس کے اندر بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کے جو احکامات بنی اسرائیل کے بارے میں نادل ہوئے ہیں یہ اس کا مجموعہ ہے اور توریت بہرحال آپ کے علم میں ہے کہ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یک لخت ایک ہی وقت کے اوپر نادل ہوئی تھی جب وہ اللہ سے کلام کرنے گئے تھے تو اللہ نے ایک کتاب بھی شکل کے اندر حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کے اوپر نادل کر دی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا اس کے بعد پھر اس میں کائنات کی تخلیق کو بیان کیا گیا ہے جیسے قرآن حکیم کے اندر بھی کائنات کی تخلیق کو اللہ نے بیان کیا ہے بارہا مختلف صورتوں کے اندر اس کے بعد پھر انسان کی تخلیق کو بیان کیا ہے انسان کی جو تخلیق ہے اس کے اوپر جو کتاب ہے اس کا نام ہے کتاب پیدائش یہ توریت کے اندر بہرحال موجود ہے قرآن حکیم نے بھی بارہا انسان کی تخلیق کو بیان کر کے اس کو بتایا ہے کہ میں نے تمہیں اے انسان ان ان پروسس سے گزار کے فرمایا ہم نطفے کی ساری سٹیجز لے جا کے پھر ہم نے اس کا باقی جو کچھ رہ گیا تھا اس کو تخلیق فرمایا اور ہم بہت اچھا تخلیق کرنے والے اسی کو تیسویں پارے کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو جو سب سے اچھی صورت ہو سکتی تھی اس کے اندر بیدا فرمایا تھے